موسیقی باقبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیڈیر صاحب کی نامور تجزیہکار سویل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا اس کے ساتھ پاکستان کے معروف دانشور اور تجزیہکار اور یا مقبول چاند صاحب بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے تذکرہ کرتے ہیں سب سے پہلے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کا جو آپ سے کچھ دیر میں ایک بار پھر سے لندن کی اڑان بھرنے کو ہے آئے تو وہ اس لیے تھے کہ انہوں نے عدالتوں کا سامنا کرنا ہے اعتصاب عدالتوں میں ان سے مطالق جو ریفرنسز دائر ہیں ان پر جو الزامات ہیں ان کا انہوں نے دفاع کرنا ہے لیکن اب یہ خبر سامنے آئی کہ اب وہ جا رہے ہیں لندن روانہ ہو رہے ہیں آج دن گیارہ بجے کی ان کی فلائٹ ہے پاکستان انٹرنیشنل ریلائن کی فلائٹ نمبر سات سو ستاون ہے یہ لاہور سے لندن روانہ ہوگی اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا بٹی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب کی بار جو نواز شریف صاحب کی آمد ہوئی ہے یہ بڑے تھوڑے وقت کے لیے ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور پیچیدگیاں بھی جنم لے رہی ہیں جب ملزم یہاں موجود نہیں ہوگا تو فرد جرم کیسے آئد ہوگی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اب پھر سے یہ بحث چڑھ گئی ہے کہ کیا نواز شریف راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اس احتساب کے سارے معاملے سے ساری جو احتساب کو لے کر ان کے خلاف کیسزیں عدالت میں کیا اس سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے یہ بھی بجا ہے کہ ان کی جو اہلیاں ہیں ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن نواز شریف کی واپسی کا ابھی تک کوئی پلانٹ سامنے نہیں آیا دوسرا ایک اور تاثر یہ بھی تھا کہ نواز شریف آئیں گے وہ کارکنان جن کے دل کچھ افسردہ تھے جو نواز شریف کو یہاں دیکھنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ احتساب کے عمل کا سامنا کریں ان کو بھی کچھ تسلیعیں دی جانی تھی اور وہ ہوا کل جس طرح ان نے ایک سو بیس میں انہوں نے کارکنان سے خطاب کیا پھر وہیں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا یہ سارے سلسلے اب کس طرف جائیں گے اسی سے متعلق بات کرتے ہیں بٹی سب اس پہ تو میں آؤں گا ان کے لندر روانگی سے متعلق لیکن آج روزنامر آئنٹی ٹو میں ایک آپ کی بڑی اہم خبر ہے شریف خاندان جو ساری انکوائری چل رہی ہے اس سے متعلق اہم پیش رفت ہے کیا اب اس کا دائرہ کار بین الاقوامی سطح پر وسیع کیا جا رہا ہے؟ اگزیکلی وسیع کیا جا چکے سپریم کورٹ آفاکستان کی حکم کی روشنی میں نیب نے چکے جو اس کا سارے شریف خاندان اس کے کرپین کیسز کی جو تحقیقات ہیں نہ صرف مکمل کرنی ہے بلکہ حتمی ریفرنس بھی دائر کرنا ہے جلد ازد احتساب عدالت میں تاکہ ان تحقیقات کے اوپر احتساب عدالت اپنا مقررہ وقت اندر فیصلہ کرسکے اس معاملے کے اندر دو بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہیں پہلا معاملہ یہ ہے کہ شریف خاندان اور وزیر خاندان ساگدار صاحب کے خلاف اس وقت احتساب عدالت میں عبوری ریفرنسز دائر ہیں حتمی ریفرنس تحال دائر نہیں ہو سکے اور اس کے اوپر ملزمان کی جانب سے کویسٹن بھی ریز کیا گئے ہیں نیب کی جانب سے ان کی ٹیمیں مسلسل کام کرنی ہیں اور انہوں نے دبائی سعودی عرب اور لندن سے بہت دیگر مختلف ممالک کو بھی خطوط لکھے تھے کہ شریف خاندان کی اساسوں ان کی جہدادوں اور ان کی کمپنیوں کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس سے لیکن ایک بڑی پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ دبائی اور لندن کے جانب سے نیب کو گرین سگنل دیا گیا ہے کہ شریف خاندان کی جہدادوں ان کی کمپنیوں کی تفصیلات سے متعلق جو نیب کو مطلوبہ دستویزات چاہیے تھے وہ تیار ہیں جس کے باعث نیب کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور وہ آئندہ چند روز کے دوران دبائی بھی روانہ ہوں گی اور اس کے ساتھ لندن بھی روانہ ہوں گی جہاں سے وہ شریف خاندان اور وزیر خزانہ اکسار ڈار صاحب سے متعلق اہم دستویزات حاصل کریں گے اور یہ دستویزات بتائی جارہے نیب ذرائق کی جانب سے خصوصی اہمیت کی حامل ہیں یہ دستویزات محصول ہونے کے بعد نیب شریف خاندان کے خلاف ختمی ریفرنس اعتصاب عدالت میں دائر کر دے گا اور پھر ہی ممکن ہے کہ جو ٹرائل کا عمل ہے وہ تیزی سے مکمل ہوگا اور جو مقررہ وقت ہے اس میں تحقیقات اور اعتصاب عدالت جانب سے فیصلہ بھی آ سکے گا اس کے ساتھ جو بڑی پیشرفتی ہے کہ گزشتہ سماعت کے اوپر جو مریم نواز صاحبہ کے علاوہ کیپٹن ریٹائیڈ سفدر حسین نواز رحسن نواز کے نقابل زمانت ورنڈ گرفتاری جاری ہوئے تھے ان کی تحمیل کا عمل بہت تیز رفتاری کے ساتھ نہ صرف شروع کیا گیا ہے بلکہ اعتصاب عدالت نے اعتصاب عدالت کے معزز جج نے نیب سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو آپ معمول کے ورنڈ مت سمجھیے ملزمان کو ہر صورت آپ نے لے کر آنا ہے اور آپ مختلف اداروں کے ساتھ رابطہ کیجئے کہ کس طریقے سے آپ انہیں گرفتار کر کے اعتصاب عدالت میں پیش کر سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر بڑی پیشرفتی ہے یہ ہوئی ہے کہ نیب نے نہ صرف ورنڈ گرفتاری جاری کیے چیرمین نیب کی منظوری کے بعد بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ کے ذریعے یہ ورنڈ لندن میں پہنچائے جا چکے ہیں پاکستانی ہائی کمیشنر کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کل یعنی چھے اکتوبر تک ان کی ہر صورت تعمیل کروا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیب نے ایک اور بہت اہم عمل شروع کر دیا ہے نیب کو پتا ہے کہ ان ورنڈ کی گرفتاری کے ذریعے انہیں لندن سے جا کے گرفتار کرنا ممکن نہیں ہے الٹی میٹلی نیب کو جو کہ گزشتہ سماعت کے پر محضرت جج صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کو انٹرپول کے ذریعے الٹی میٹلی انہیں لانا پڑے گا اور اس کے لیے ایک طریقے کار موجود ہے اس سلسلے کے اندر نیب نے پہلی بٹی صاحب یہ عرفان قادر صاحب سابق اٹریجنرل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں عرفان صاحب آپ نے بٹی صاحب کی بات سنی ہے اب جس طرح یہ کوششیں کی جا رہی ہیں ریڈ وارنٹ اگر جاری ہو جاتے ہیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزمان کے تباتلے کا اس سے پہلے معاہدہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ حسن نواز حسین نواز اور مریم کی گرفتاری ممکن ہے جی میرانی شعال کہ ان کی گرفتاری ممکن ہے اور اس کی وجہ جو ہے میرا تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ بہت سارے کیسز پہلے بھی سپریم پورٹ کی احکامات کے تحت ٹرائل پہ گئے اور وہ ٹرائل اب بھی چل رہے ہیں اس میں یوسف رضا گلانی صاحب کا کیس ہے اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب کا کیس ہے جس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف اللیگل اپوائنمنٹس کا کیس ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف اللیگل اپوائنمنٹس کا کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور جنرل مشرف کے خلاف بھی سپریم پورٹ کے احکامات کے بعد ٹرائل شروع ہوا تھا جنرل مشرف کے بارے میں بھی سپریم پورٹ کا آرڈر بڑا کمزور تھا عمران خان صاحب کو بھی ایک کنٹیمنٹ نوٹس دیا گیا تھا اور اس کو انہوں نے معافی بھی مانگی تھی لیکن وہ کنٹیمنٹ نوٹس بھی غلط تھا لہذا وہ بھی اس پہ بھی پیشرفت نہیں ہوئی اسی طرح ایک انسپیکٹر جنرل پولیس تھے جن پہ الزام تھا کہ افتخار چودری صاحب کو مین ہینڈل کیا گیا ہے اور ان کے شاید بال کھینچے گئے ہیں وہ معاملہ بھی یوں کا تو پڑا ہے تو سپریم کورٹ نے اتنے سارے آرڈرز کیے ہیں جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے جو آئین کے مطابق نہیں ہے اور وہ آرڈرز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ خود ہی نہیں کرتا اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی آنے والے دنوں میں سنا ہے کوئی قانون سازی بھی ہو رہی ہے اور وہ کوئی درمیانی رستے کی بھی کوئی کوششیں میرے خالے ہیں ارفان سب اگر یہ ریڈ وارنٹ جاری ہوتے ہیں شریف خاندان کے آپ سمجھتے ہیں پاکستان برطانیہ سے ملزمان کو یہاں لا سکتا ہے کیونکہ معاہدہ نہیں ہے انٹرپول کے ذریعے یہ ملزمان لاے جا سکتے ہیں برطانیہ سے پاکستان یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ نہیں ہے کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے لیکن ایک جنائیٹڈ نیشن سے منشن گیا اسکرپشن بنا ہوا ہے اس کے تحت جو ممبر کنٹریز ہیں برطانیہ میں ممبر ہے ان کو آپس میں کوپریشن ایکسٹینڈ کرنی ہے لیکن اگر وہاں پر یہ ریزسٹ کرتے ہیں شریف فیملی تو پھر ایکسٹریڈیشن پسٹریڈنگز ہوگی برطانیہ میں جو کہ بڑی توالت فکڑ سکتی ہیں اور اس میں بھی بڑی دیر لگ جاتی ہے ان دی اینڈ یہ تمام کیسز میں مجھے کوئی کسی طرح کی کنکشن نظر نہیں آ رہی یہ بڑی دیر سے پاکستان میں یہی پیٹن چل رہا ہے ایک سیاسی پارٹی دیو ہے وہ دوسرے کے خلاف کیس کرتی ہے اس کے بعد وہ اس کو کہا جاتا ہے وہ کرپت ہے ہر سیاسی پارٹی ہر دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف اسی طرح کیسز کرتی ہے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس میں بیچ میں آ کے تو آرڈل رناؤنس کرتا ہے لیکن ان دی اینڈ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ میرا خال ہے آنے والے دنوں میں اس سپریم کورٹ کو بھی اپنے دائرہ اختیار سے نہیں نکلنے چاہیے اور ایسے معاملہ میں نہیں آنا چاہیے جس کے سیاسی محرکات ہو ارفان قاضی صاحب اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کیس اس طرح کے دائر کرتی ہیں اگر ایسی ہی بات ہے تو معاملہ اتصاب عدالت میں وہاں پر زیر سماعت ہے تو پھر تو نوازکر صاحب کے لیے اور شریف خاندان کے لیے ایک بیسٹ اپورچنیٹی ہے کہ اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو وہ غلط ثابت کریں اور ایک کلین ٹھٹ حاصل کریں اپنا سیاسی قدقات کے اندر بھی اضافہ کریں تو پھر تو عدالتوں کے اندر پیش ہونے سے وہ قطرہ کیوں رہے ہیں وہ راہ فرار کیوں اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی اپورچنیٹی ہے کسی کے لیے کوئی اپورچنیٹی نہیں ہے عدالتیں اگر اسی طرح ہم سے جاوز کرتی رہیں گی اور سیاست دان جو ہیں اسی طرح سے ان کی پکڑ تکڑ ہوتی رہے گی تو ہمارا جو ایکزیکٹیو آم ہے حکومت کا یا لیجسٹیٹر جو ہے وہ بلکل کمزور ہو کے رہ جائے گا اور عدالتیں جو ہیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ نون الیکٹڈ ہیں امپروپرلی سیلیکٹڈ ہیں اور وہ ساری بھی پارلیمنٹ کو دیکھ رہی ہیں اور کون دیکھے گا تو ان حالات میں ملک جو ہے وہ ہمیں یہاں تو آپس میں سب بڑے بیٹھے ہیں اور یہ تصفیہ کر کے یہ معاملے تیہ کریں نہیں تو عرفان قادر صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جو سیاسی جماعتیں بیٹھیں ہیں انہوں نے اپنے مفاد کے لیے آئین کے ساتھ کھلوار نہیں کیا سب سے زیادہ کھلوار ازالت نے کیا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ پہ جو بیٹھے ہیں انہوں نے کیا ہے اور سب نے ملتے یہ کھلوار کیا ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کاش کہ اس طرح کا کھلوار نہ ہو سنجیدگی سے ملک کے جو ریال ایشوز ان کو اڈریس کیا جائے ٹھیک بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں بٹی صاحب آپ کی طرف آنگا اب ظاہر ہے یہ تو وقت گزرے گا تو پتہ چلے گا کہ جو یو این کا وہ انٹی کرپشن سلسلہ ہے اس کے تحت ان ملزمان کو لائے جائے گا یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا یا خود ہی آ جائیں گے لیکن یہ جو نواز شریف صاحب کی آج روانگی ہے یہ کچھ پیچیدہ ہے معاملہ ابھی کلیر نہیں ہو سکا مقصد کیا تھا ایک دم سے واپس جانا فرد جرم آئید نہیں ہوئی پھر جس دن فرد جرم آئید ہو جانی تھی اس دن عدالت میں بددزمی ہو جانا حضرت سب سے پہلے تو آپ نے جو شریف خاندان کو اگر آپ نے لندن سے گرفتار کر کے یہاں پر لانا ہے جو پچیدگی کے آپ نے ذکر کیا وہ پچیدگی میں آپ کے دور کیا دیتا ہوں اس میں کوئی پچیدگی نہیں ہے برطانیہ سے ہم ملزمان کی حوالگی کا ہمارا یقین ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے اس کے تحت ہم نے نہیں لاسکتے لیکن جو میں نے سٹوری ہم اپنی کانٹینیو کی تھی اس کا پورشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نیب نے جو دوسری ذابطے کی کاروائی شروع کی ہے جسے ہم ریڈ ورنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے لیے ایف آئی اے سے ایک رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ آپ ہمیں وہ ریکارڈ دیجئے جس میں یہ سٹیبلش ہو چکے سرکاری طور کے اوپر اور امیگریشن رولز کے مطابق کہ شریف خاندان کے لوگ جن کے نقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری ہو چکے کیا وہ پاکستان میں ہے یا بینون ملک جا چکے ہیں وہ رپورٹ حاصل کرنے کے بعد نو اکتوبر کو اتصاب عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے گی اور وہاں پر نیب اتصاب عدالت سے یہ استداء کرے گی کہ نقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری انہیں کے باوجود ہم نے کوشیں کی چونکہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور لنڈن میں جا کے آپ کچھ ریٹ کر کے انہیں گرفتار کر کے نہیں لاسکتے لہٰذا ملزمان کو اپسکونڈر ڈیکلیئر کیا جائے اشتہاری ڈیکلیئر کیا جائے جب اتصاب عدالت انہیں شریف خاندان کے جن افراد کو بھی اشتہاری ڈیکلیئر کر دے گی اس کے بعد چیر میں نیب کی جانب سے ایک خط جائے گا ذابطے کی کاروائی کے لئے وزارت داخلہ کو جس میں کہا جائے گا کہ اتصاب عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ملزمان ان کرپشن سکینڈل میں مطلوب ہے ان کے ریڈ ورنڈ جاری کیا جائیں وزارت داخلہ کی یعنی ایسر اقبال صاحب کی وزارت کی منظوری کے بعد ایف آئی اے کے حوالے ہوگا یہ معاملہ ایف آئی اے اس کو بھیجوائے گی انٹرپول کو یہ ریڈ ورنڈ انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کا ایک آپشن موجود ہے وہ اس وقت ہوگا جب تک شریف خاندان کے لوگ لندن میں موجود رہیں گے انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا وہاں پر محفوظ ہوں گے یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ان کی ایک وہ اپنے لئے اس وقت اس کو سیف کنسیڈر کرتے ہیں لیکن جن کے اگر ریڈ ورنڈ جاری ہو گئے جو پر پروسس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر ریڈ ورنڈ جاری ہو گئے انٹرپول کو خط لکھ دیا گیا اس کے بعد شریف خاندان کا کوئی بھی فرد جس کے ورنڈ میں نام شامل ہوگا جب وہ لندن سے کسی بھی ائرپورٹ سے کسی جگہ پہ وہ ٹریول کریں گے یا بائی روڈ کسی ملکی حدود کو باورڈر کو کروس کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت انٹرپول کا لاو ایکٹیو ہوگا پھر انہیں گرفتار کر کے پاکستان کی حوالے کیا جا سکے گا بڑی صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے اوریا مقبول جان صاحب پاکستان کے معروف دانشور تجزیہ کا ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ اوریا صاحب آپ کے وقت کا صلاح سے جاننا چاہوں گا گیارہ بجے کی فلائٹ ہے لاہور سے لندن کے لیے فرد جرم آئیت نہیں ہوئی ہے نواز شریف صاحب کا یہ آنا اور جانا بظاہر اس کا مقصد کیا لگتا تھا کیا اعتصاب عدالت میں واقعی کیسز کا سامنا کرنا تھا یا پھر کارکنان کو رام کرنا تھا یا کچھ اور تھا درخواہر ہے نواز شریف صاحب اس وقت دو طرح کی شایفت کر رہے ہیں ایک تو وہ شایفت کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی صورتحال میں بھی قائم رہے ہیں اور دوسرا وجہ ہے کہ اسٹیبلشنز سے ایک لڑائی کی صورتحال بنائیں تاکہ آئندہ الیکشنز کے لیے اس کو اس کا تھیار بنا سکیں اصل میں ہوا یہی ہے کہ وہ جہاں آئے ہیں اور انہیں اپنے آپ کو جو سمیل نیگوشت کی ہے کہ حالات ساتھگار ہیں کہ نہیں وہ یہاں سے بھاگ گئے تھے لیکن تو تقریباً ستر کے قریب عرقان جو تھے وہ اصل میں انہوں نے ایک قسم کا علم بغاوت دن کر دیا تھا کہ اگر وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہم یہاں رہنے کے میں کیا ضرورت ہے اور وہ بقیادہ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے یہی وجہ تھی کہ جو نصار کا جو پیغام لے کے چھوڑا چھوڑا وہاں گئے تھے کہ اگر آپ نے یہ روزہ رکھا اور آپ نے عدالتوں کا سامنا کرنا ہے بڑا تو وہ جو روز ہم مشرف کو چوہا چوہا کرتے ہیں کل لوگ آپ کو چوہا چوہا کہنا شروع ہو گئے کہ وہاں کو چھوڑے ہوئے ہیں تو پھر سب سے بڑی مسئل یہ ہے کہ آپ کو اپنے پارٹی کو ہی سوال سکیں گے اب وہ جہاں آئے ہیں اب دیکھیں ان کی یہ ٹکٹ ہے وہ ٹکٹ پہ جو واپسی کی ڈیٹ ہے وہ چار جنوری کی ہے تو آپ کو سوچیں کہ اتنا عرصے میں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اس کو اس کو ڈیلے کیا جائے ساپ پروسس کو اور اس کے آتے آتے مارک میں سینٹ کے لیکشنز آ جائیں گے پہ آئے تو یہ بیسیکلی ڈیلینگ ٹیکس کے طور پہ آئے تھے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ساپ نے ان کو وہ جو فرد جرم آئے کر دیتی تو وہ مسئلہ جو ہے وہ چل پڑتا لیکن ایک بہت بڑا قیت ہے کہ ساکڈار کا اتیلے کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا ٹرائل ہے ساکڈار کا کہ جو سارے کے ساری ان کی اپنا شریف فیملی ہے اس کو انگلپ میں اپنے گھیرے میں لے لے گا کیونکہ اسی یونیک ہے بیان کی بنیاد کے اوپر میاں شہباز شریف بھی پستے ہیں نواز شیف بھی پستے ہیں حمدہ بھی پستے ہیں باقی سارے کے سارے پستے ہیں کیونکہ وہ ساری بنی ٹویل جو ہے اُرس کو انہوں ہی اور یہ سب کیا ایساکڈار صاحب پھر سے وعدہ ماف گواہ بننے جا رہے ہیں نہیں اس کے اور اطلاع تو یہی تھی کہ ایساکڈار صاحب جی ناراض کی ہے نون دیکھ کی تبھی تو نلدن سے واپس بھیجا اس کو کہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے ایساکڈار کے بارے میں جسنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدھا گھنٹہ بھی پریسے برداشت کرتے ہیں بیس دوہ بھی جب ان کو گفتار کیا گیا تھا تو آدھے گھنٹے میں وہ ستت سے رو پڑے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے لکھوانا ہے مجھے لکھوانا ہے تو پھر ان کو گھر چھوڑایا گیا تھا بیس پتہ بیس مارچ کو چھوڑا تھا اور پچیس کو انہوں نے کہا تھا مجھے لکھوانا ہے مجھے سٹیٹ کے پاس لے جائیں تو انہوں نے لکھوا دیا تھا سارے کا سارا تو اس کے بعد پھر ساتھ دار صاحب کو بڑی آفریں آفریں ہوئی تھی کہ آپ پس میں سپنات مستر آجائے یہ آجائے وہ آجائے لیکن اس طرح ان کی پتیشہ کسی خوش کسی تھی وہ جدہ ملنے چلے گئے بتانے کے لئے تو جدہ جب ملے تو میں شریف کیونکہ بڑے خائیاں آدمی تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکی گیا تو مسئلہ ہو جائے گا تو انہوں نے نماز شریف کی بیٹی کو بارے میں کہا کہ ہم اس کا رشتہ جائے اس آج دار کے بیٹے کے ساتھ کریں تو انہوں نے سمدھی بنا کے اس خاندان کی امپائر میں شامل کریں نہیں تو یہ شریف صاحب کو کیا خواب میں نظر آیا تھا کہ یہ رشتہ کر دینا چاہیے نہیں انہوں نے بچت کی کہ اس کو امپائر میں شامل کر لو ساملی امپائر میں شامل کر لو کیونکہ وہ وعدہ ماہبواہ تو بن چکے تھے نا وعدہ ماہبواہ بن چکے ہوئے تھے وہ دائے بات آتے تھے پھر وہ دائے بات وہ چیزیں نہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے جو کچھ فراہم کر دیا ہوا ہے جو بینکنگ پرائم کر دیوئی ہے جو کازات دے دیوئے ہیں جو چیکوں کی نکول دے دیوئے ہیں اب صرف ان کو چیک کرنا گئے ہیں اگر وہ وعدہ ماہبواہ بنتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر ہدابیہ کا کیس کھل جاتا ہے ٹھیک اور اگر وعدہ ماہبواہ نہیں بنتے ٹھیک ہے تو چونکہ ان کا اقبالی بیان موجود ہے اس کی بنیادتہ ان کو صدا ہو سکتے تو خساددار دنیای طرح پر دو طرح پر فرق نہیں ہے اگر وہ وعدہ ماہبواہ بن جاتے ہیں تو شریف پیاملی فرق تھی ہے اگر وہ نہیں بنت سکتے تو ان کو فوراں اگلے گھنٹے میں صدا ہو جائے گی تو وہ تو اقبالے جرم کر چکے ہوئے ہیں ٹھیک اور یہ سب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عساق ڈار صاحب کو جو ہے وہ پاکستان بھیجا گیا انہیں یہاں چھوڑ کے ٹرائل میں دکیل کے اس کے بعد اب خود نواز شریف صاحب روانہ ہو رہے ہیں اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا حسن حسین اور مریم کو گریفتار کرنے کے لیے اب نیب جو ہے وہ انٹرپول سے بھی رابطہ کرے گا اور انٹرپول کے ذریعے جو ہے اس کی ساری کاروائی کی جائے گی کیپٹن سفدر بھی اس میں شامل ہیں آپ کو لگتا ہے کہ برطانیہ سے ان ملزمان کو گریفتار کر کے پاکستان لائے جا سکتا ہے دیکھیں اب جو قانون بن چکا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہوا ہے جو کنونشن سائن ہوا ہے یونیٹڈ نیشن کا اگینسٹ کرپشن اس کے تحت ورلڈ بینک اور یونیٹڈ نیشن کی ایک کاکس کاکس بنا ہے اس کا نام ہے سٹولن بنی ریکووری جو گروپ جو ہے اب سٹولن بنی گروپ 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 یہ نازم ہو چکا ہوا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کیسی یادالت آلیہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ جو جائداد بنی بھی ہے ہاں وہ لندن میں ہے ہاں امریکہ میں یا کسی اور جیدہ یہ پاس نے پیسہ چوری کر کے بنائی گئی ہے تو باری طور پر اس کو خنفیسکیٹ کیا جا سکتا ہے وہ جائداد میں سجی جا سکتی ہے اور وہ پیسہ جائداد بیس کے جاگر وہ پیسہ وہاں پر موجود ہے وہ ریاست کو واپس دیا جا سکتا ہے اس کی مثال میں آپ بتاتا ہوں نائجیریہ کا سنی اباچہ ہے وہ وہاں سے بھاکتے چلا گیا اب نائجیریہ پیچھے پیچھے بھاکتے گئے تو دو بلین ڈالر پچھلے سال سنی اباچہ کے انہوں نے واپس دی اب تین مہینے پہلے امریکہ نے پچھتالیس ملین ڈالر جو تھے اس کے امریکہ میں پڑے ہوئے تھے امریکن پورٹ میں وہ واپس کرتے ہوئے تھا کہ سنی اباچہ کلیپٹو کریسی کلیپٹو مینیا کہتے ہیں ایسا خبت ایسا پاغلپن جس میں آدمی چوری کرتا رہتا ہے یعنی وہ ہوتے ہوئے پیسے بھی چوری کرتا رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ نیجیریا میں کلیپٹو کریسی جیسے بیروکریسی ہوتی ہے نا ایک مسلسل چوروں کا گروس وہاں پر بران ہے اس کے ہم یہ پیسہ واپس کرتے ہیں اور انہوں نے سنی بچہ کا پچھاریس ملین ڈارل بھی مان نیجیریا کو واپس کیا یوکرین کے صدر کا پیسہ فلپین میں تھا وہ انہوں نے واپس کیا تو اصل مستجیہ ہے کہ سپریم کورٹ اخلاف گتو کرتے ہیں اگر ایک دفعہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو پھر ریڈ وارنٹ ایسی چیز ہے کہ آپ کو یہاں سے چاری کریں گے پھر ٹریول نہیں کر سکیں گے پھر یہ نہیں ہو سکے گا کہ انٹر پول کو آپ نے لیٹر لکھا ہے تو اپنی آج نیواز اگر انٹر پول سے بھی رابطہ کر لیا جاتا ہے جس طرح ان کی ٹکٹ چار جنرلی دو آزار اٹھار تک کی ہے واپس کی تو نیواز شیر صاحب کے لیے ان کی جو پوزیشن ہے اخلاقی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ وہ کہاں پر سٹینڈ کریں گے جو اپنے آپ کو اتنا بڑھ کے مارتی ہوتی تھی اور اشارے کرتے ہوتی تھی کہ اپنا اس طاقت ہے جب سے ٹرائل شروع ہو گئی ہے اور حسن محسین بھی چھپ ہو گئے ہیں نواز شیر صاحب بہت زیادہ محبت کرتے ہم تینوں بچوں سے اور یہی وجہ ہے کال شباز شیر صاحب نے بات کی انہوں نے اپنے بھائی کو ناراض کال لیا بھائی نے پجاروں والے ہیں جو مریم کا گروپ ہے مریم کا گروپ ہے دانیال عزیز ہے تلال چودی ہے گورنر اپنے کراچی شببو ہے دو تین اور ہیں یہ گروپ ان کے آپ سن رہے ہیں اور آپ دبا ہو رہے ہیں آپ نہ سن یں اوریا صاحب اس پہ بات کریں کہ مسلمی قنون کے اندر کیا چل رہا ہے اور جو مختلف دھڑے ہیں ان کو لے کر مسلمی قنون کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا آپ سے گزاری شاہب موجود رہے ہیں ایک بریک کا کہا رہے ہیں اور بریک کے وجہ ہم لوٹ کر آئیں گے تو اس معلوم بھی کر دیا ہے کل کے پروگرام میں ہم نے یہ کہا بھی تھا کہ حکومت اس پہ فیصلہ واپس لیا جائے اور جو پرانا حلپ نامہ ہے اس کو سامنے لائے جائے کچھ اور معاملات ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے انتہائی اہم حساس اور آپ کہلے کہ یہ وہ معاملہ ہے جس سے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا عقیدہ وابستہ ہے عقیدت ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ساتھ سیاسی معاملات اپنی جگہ جو قانون انسان کا بنائے وہ اپنی جگہ اخلاقیات اپنی جگہ لیکن جب بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی آتی ہے تو پھر یہ قوم یہ مسلم امہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتی ہے اس کے مثال ہمیں پہلے بھی ملتی رہی ہے اس سے پہلے جو الیکٹورل ریفارمز کا بل منظور ہوا قانون بنا اس میں ایک غلطی تھی جو نیا حلف نامہ تھا اس میں اقرار نہیں تھا اور اس میں کچھ ٹیکنیکل غلطیاں تھی جن کو پوائنٹ آؤٹس کیا گیا ہم نے اس پروگرام میں پوائنٹ آؤٹس کیا کل بل آخر یہ کہا گیا کہ اس کو امنٹ کیا جائے غلطی تسلیم کر لی ہے آخر اتنا بڑا معاملہ ہے حساس معاملہ ہے ایسی غلطیاں کیوں ہو جاتی ہیں کہ آپ ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں جو آئین کی روح کے منافی ہے اور کہ آپ گرف نام آج اس پر دیں گے اور صرف نام کے بعد سولم لکھا گیا تھا اس کے بعد سیونٹی 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 میں یہ شکر سرائم رہی لیکن زیال حق نے جیسر مشتاق کو چیف الیکش نکھایا تو وہاں ایز فاروق کی سیکریٹری ہوتے تھے مفتی محمود تاری قیادت موجود تھی تو وہ بیچ میں آگئی اچھا اس کے بعد بھی دو تین دفعہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو آئین کی ایک ایسے ایمینڈمنٹ کے دوران انہوں نے ایفٹ کے لابی ان کی کام کرتی رہی اور اس نے دو طرح کی ہیں ایک تو یہ کل اس چاری ترمیم کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سیکلر کے معاملے جو پہلے بھی کازیانیوں کو تکاتے رہے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کازیانیوں کے بارے میں گفتگو جو ان کا پراپگنڈا ہے پراپگنڈا جا اس کے بارے میں گفتگو جو تھی وہ ان کو مذہبی طبقہ سیاسی طبقہ یہ گفتگو شروع کی تھی اس کے اندر اب اگلا جو اس کے اندر آیا وہ یہ تھا کہ اس کو کس طریقے سے اس کو تیس کرنے کو اس کو ختم کی اب اگر عالمی قوانین کو دیکھا جائے تو لو جو ہے نا یہ بڑا کمال کی درافت کرنے کے ساتھ ہے تیکلریشن کا مسئلہ جو وہ اس لئے رکھواتے ہیں کہ بنائے طور پر صورت کرنے کا مطلب جو جو لوگوں کو گرس کرنے کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جو ہے اب مکمل طور پر یہ دیکھلیشن دیرا تو یہ گرس میں آسکتا ہے اب وہ ڈیکلیشن اس میں فرق ہے ایک تو یہ کیا جائے اگلا چھوٹا نہیں تھی اس کے باوجود کازیانیوں سے کہا گیا تھا کہ لوگ کو پوچھیں ان سے کیوں نہیں لیتے اپنا حسنوں سے اصل مسئلہ بنائے طور پر یہ ہے کہ کوئی ان میں سے اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ رسول سلم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں کازیانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ بلکل رہتے ہی ہے کہ رادو کی اصل گھڑی کے مقالے میں اگر مارکیت کے اندر ایک دو نمبر کی گھڑی آ جائے تو آپ سٹی سٹی ضرور لیتے تاکہ کل کو پکڑے گئے تو پھر آپ کو پکڑا جائے چیک اور یہ صاحب آپ نے کہا یہ غلطی نہیں ہے اگر غلطی نہیں ہے حکومت کی میجورٹی ہے اب جس طرح مسلمی نون کی ہم ایک روش دیکھ رہے ہیں وہ تو الٹرا لیفٹیس الٹرا لبرل جماعت بننے جا رہی بات جا کرنے مضی رس قطمہ جس بچور تقریر ہے ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں تم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں ان کو اندازہ نہیں کہ ہندو گوشت نہیں کھاتا ٹھیک ہندو کہتے ہیں ہم بھی دہی بھلے کھاتے ہیں تم بھی دہی بھلے کھاتے ہیں تو جایت بات ماننے والی بات ہو انہوں نے تو اس لکیر کو مٹھانے کی جو بات کی ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ نواز شیف کو اس پر کس دی جا رہی ہے کہ وہ ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے اور الی سر لبرل تو وہ مکمل طور پہ ہو ہی چکے ہوئے ہیں سب سیف زیادہ جو کام ہے اس نے کیا تھا آپ دیکھیں جنہ کی چھوٹی اس نے لگئی ریس کورس پہ قرار دیا دودھ کے اوپر دودھ تو خاتمے کا قانون اس کورانی ایجوکیشن کمپلس کا قانون کے آئین چھوٹی کی نواز شیف نے جمعہ کی چھوٹی ختم کی نواز شیف نے ریس کور کی پہ ختم کی نواز شیف نے سارے غیر اسلامی کام کام تو کئی نواز شیف میں درہا اور بٹی صاحب سے جانے چھوڑا بٹی صاحب آپ اپنے سوال ضرور کیجئے لیکن پہلے ہمیں یہ بتا دیں کیونکہ آپ وٹنس کرتے نہیں ساری پروسیڈنگز یہ کلریکل میسٹک بڑا ایزی ہے ٹائپ ایرر ہو گیا لیکن اس کے پیچھے جن لوگوں نے مسوید تیار کیا انہوں نے غلطی اعتراف کیا یہ کتابت کی غلطی قطن نہیں ہے نہ صرف اس کو ہم نے وٹنس کیا جب یہ مختلف پروسیس سے گزر یہ اس کی منظوری کمل بلکہ میں نے اس کو گزشتہ روز پروپر انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے میں آپ کو پروسیڈر بھی بتا دیتا ہوں جو میری انویسٹیگیشن کی فائنڈنگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ بلکل ڈیلی بریٹلی کیا گیا ہے یہ صریح جوٹ پول نے گزشتہ روز عمر پر پروگرام میں بتایا تھا جو دور روز قبل جتنا پریشر سامنا کرنا پڑا نواز شیف صاحب اور مسلم اگنون کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ شاید لوگ اور بہت مسائل میں الجہ ہوئے ہیں توجہ اعتصاب کے معاملے کے اوپر ہے شاید اس کے اوپر سرف نظر ہوگی لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ہو وہ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر سرف نظر کر سکے جس طریقے سے مذہبی اس چیاسی جماعت کا ردعمل سامنے آیا تو پھر ان کے پریشانی لا ہے کوئی وزارت قانون کے اندر وہاں پر ایک سیکشن ہے جب کوئی بھی قانون کی منظوری کامل شروع ہوتا ہے اس کا ایک لفظ نہیں اس کا ایک فل سٹاپ انویٹیڈ کامل تک کی ویٹنگ ہوتی ہے وہاں پر ایک لفظ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو پرانا قانون ہوتا ہے جب اس کے اندر ترمیم کرنے جا رہے ہیں وہاں پر متعلقہ وزیر قانون اور اس کے ساتھ فیڈل سیکٹی سے جن چیزوں کو اپنے ایزیٹیز کیری کرنا ہے وہاں پر ایک ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ وہاں پر ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور جس نئے پیر گراف کے اندر آپ ایک قومے کی فل سٹاپ کی ایک لفظ کی تبدیلی کرتے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں بولڈ کرتے ہیں وفاقی وزیر قانون کو اگہا کیا جاتا ہے ان کو اس سارے سب نے خموشی اکتیار کی رکھی چونکہ وزیر قانون اور فیڈر سیکرٹی لاؤ کے اوپر اندرسٹیننگ تھی نون لگوں کی بات علم میں تھی ٹاپ لیڈرشپ کے اور ان کی منظوری سے یہ سارا کام یہاں تک پہنچا ٹائپ ایررر بلکل بات نہیں ہے شباز شیف صاحب کا مطالبہ یہ بلکل درست ہے اگر کوئی وزیج یا کوئی افسر اسکندر انوالو ہے اس اخلاق ایکشن ہونا چاہیے لیکن میرا نہیں خیال جس طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک ٹائپ ایررر ہے اور اس کو درست کر کھیل تھوڑی ہے گڑے گڑی کا کھیل تو نہیں ہے آپ قانون دان ہیں آپ لیجس لیٹرز ہیں اور آپ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ آپ کے آئین کی روح کے منافی ہے آپ کے ملک کے نظریہ کے منافی ہے ایسا نہیں ہے تو انہوں نے پہلے اپنی کوشش کی لیکن جس قدر سے پاکستانی عوام نے سیاسی مذہبی جماعتوں نے سب لوگوں نے جس طریقے سے اپنی آواز بلند کی تحریک چلانے کا اعلان ہوا پھر انہیں جا کے پتا چلے کہ نہیں ہم نے یہ بہت بڑی غلطی قلم تے رہے پاکستان کے عوام کیا پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کی نبی اکرم کے ساتھ محبت عقیدت اس نہش تک ہے کہ وہ اپنی جان بھی اس پر وار سکتے ہیں لیکن پاکستان کے قانون دانوں کو سوچنا ہوگا کہ اتنی بڑی غلطی کیوں ہوئی اور آئندہ ایسی غلطی نہ ہو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا ایک اور اہم معاملے کی جانی بات ہے ایک تو رینجرز نے پارلیمنٹ ہاؤس سے اپنے دستے ہٹا لیے یہ پھر سے کنفیوئن بڑھ گئی آرٹیکل 245 کے تحت رینجرز کو اختیارات ہیں اسلام آباد میں یہ کنفیوئن کیوں ہے آپ کو نہیں لگ رہا آج نواز شریف صاحب کی اڑان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بدنظمی جو اس دن ہوئی سماعت کے دوران تو وہ ایک پلانٹ تھی کہ فرد جرم نہ آئید ہو سکے دیکھیں مسئلہ سڑا یہ ہے کہ آسان اقبال کا بہا آج اس تاخر ایسے بہت زیادہ قانون کے مطابق آسان اقبال isn't a man in 3RPC ایک عام آدمی کی اختیار نہ وہ آئین کے اندر کوئی اختیار ہے نہ اس کا جو 3RPC کا قانون اختیار ہے نہ کسی کسی کا بیٹھانے کا وہ ہے 40 دور پر 129 130 130 CRPC زابطہ فوجداری کہتے آرہا ہے اس زابطہ فوجداری کے اختیار میں سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی ایک مجیسٹیٹ سینئر سینئر مجیسٹیٹ جو موجود ہوگا وہ برا سکتا اپس کو آرمی چیز سے پوچھنے کی بھی بات ہے کہ رینجر کا یا کوئی آفیسر کرنل کمانڈنگ کو دیکھے کہ یہاں پر ایک جمع ہو چکی ہے جس کے لیے جو ان لاؤفل ہے جو واقعی قانون کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ خود بھی یہ کام کر تک کیا کام کرنے کے بعد گرفتاریاں کرنے کے بعد مجیسٹیٹ کو ان فارم کرتے یہ ہے لاؤ اچھ اب مطلب یہ ہے کہ ہم وزیر نہیں جائیں گے وہاں پر اور اضالت تو یہ ہے کہ جنرل سنگ اور پہلی پاس یہ ہے کہ حسن اقبال صاحب سے کو اللہ کا بندہ پوچھے کہ بھائی جان یہ کیس ہے ریاست بنا محمد نواز شریف وہ ریاست کے تنخواہ دار رہے ہیں ریاست کے وزیر داخلہ ہیں وہ ریاست کے مخالف وہاں گئے تھے یعنی ریاست کا مجرم کیس بگت رہا ہے آپ کس ساتھ دینے وہاں گئے تھے پہلا تو کیس آپ سے بنتا ہے پھر آپ نے وہاں پر کام مقصد ذرا یہ لوگ بات نہیں کہتے اور رینجر نے ہٹ آیا وہ اس لیے بٹھایا کہ کلیریفائی کرو کیونکہ جس سکت رینجر کو 245 کے پہت آپ نے اسلام باہل کرے ٹھیک اور یہ صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتے بٹی صاحب ایک اور اہم معاملے سے مطالقہ آپ سے جاننا چاہوں گا چیئر میں نیب کی تائیناتی اس سے پہلے نام سامنے آگے اپوزیشن کے بھی حکومت کے بھی فیوریٹ کون ہے کیا لگ رہا ہے کون جو اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کو جس قسم کی تیار ہیں نیب کیا سب سے بڑا جس چیلنج کا سامنا ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہے اس کے بعد جن کے سر کے اوپر کرپشن کے سکینڈلز کے خطرات منڈلا رہے ہیں مزید تحقیقات ہو سکتی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ دونوں کسی بھی ایسی شخص کو اپوائنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں جو ان کی خلاف موسر طریقے سے کرپشن کے مقدمات کو چلا سکے اور اس کے بعد جو نیب کا مجودہ قانون ہے جس کے اندر ترمیم کی تقریبا تمام تیاری مکمل کر لی گئی ہے جس کی جتیجے میں پیپلز پارٹی بھی کمفرٹیبل ہو جائے مسلم ملک نون بھی لیکن جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوتا اس سے پہلے لازم ہے کہ ایسا چیرمن نیب ہونا چاہیے جو شریف خاندان یا نواشی صاحب اور زرداری صاحب کی منشاہ کے این مطابق کام کرے چیرمن نیب کے پاس اس قدر اختیارات ہیں اگر وہ ان کی بغیر جتنے بھی بیوروز کے ڈی جیز ہوتے اگر وہ اپنے اختیارات ان کو ڈیلی گیٹ کرتا وہ کسی قسم کی انکوائری کی انویسٹیگیشن کی اجازت نہیں جے سکتے وہ کسی قسم کے گرفتاری کے ورنڈ جاری نہیں کر سکتے تو سارا جو ایک طاقت کا چشمہ بنتے سٹونگلی انہیں اس کو پوز کر چکے ہیں لیکن آئندہ 47 گھنٹوں کے دران مزید مشاورت شروع ہونا ہے دیکھنے کس نام کے اتفاق پتے پاتا ہے لیکن ضروری لازم یہ ہے کہ یہ بڑا امتحان شاہد خقان عباسی صاحب کے لئے بھی یقین ہے وہ نواز شیف صاحب کی یہ بنائی طور کمپرمائز کین گی لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ نائب کا شیئرمن لکھنے کے پات سیسیوشن کیا ہو سکتی ہے یہ جویز اکبال میں کوئٹا سے جانتا ہوں تو اس کیا چوزی صاحب کو جانتا ہوں میرے پڑوسی رہے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد سلطان صاحب میرے کلی رہے ہوئے ہیں یہ سارے ایسے ہیں کہ گورنمنٹ کلے جاتی ہے تو ان کو اس کی صاحب سے بیئیو کرنا پڑے گا لیکن مسئلہ بھی نام جہاں لے کسی طور پر کب اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں خوف صدا ہیں اب یہاں پر ہونا تو چاہیے کہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے کسی بندے کو اپیل کر دینی چاہیے کہ یہاں سے جس جس ہونے کا خطرہ ہے اور تفصیص سپریم کورٹ کو خود کس ریٹروین کرنا چاہیے اور یہاں پر ایک ایسا بندہ لانا چاہیے جو دونوں کی طرف داری نہ کر سکے اور کسی رس رس ہونے ضروری ہے تو یہ کبھی بھی نہیں لائیں گے کبھی بھی نام گناہ آپ کوئی اماندار آدمی جہاں سے چون دیکھ لیں میں آپ کو سپوچاس نام بتاتا ہوں کہ جو اس کابل ہیں جو اس کو کالیفائی کرتے ہیں لیکن نہیں دائیں گے اور یا صاحب لاس سو بیس کی لوگوں کا شکریہ ادا کیا نواز شریف صاحب نے اور اس موقع پر انہوں نے ایک بار پھر سے یہ پرچار کیا کہ مجھے کیوں نکالا یہ مجھے کیوں نکالا کیا خواب میں بھی ان کو نظر آتا ہے سلسلہ دیکھیں شکریہ تو ان کو واقعی ذات میں چاہی یہ دس فیصد والا جائے وہ نمبر بن جاتا ہے یہ جانبوچ آج پاکستان میں پرپوشنل ریپیزنٹیشن ہو جائے جس دنیا کے ممالک میں ہے کہ ایک ووٹ بھی دیانہ ہو یعنی پارٹی کو ووٹ دیا جائے اور پارٹی کے دیڈ لاک ووٹ پورے پاکستان میں تو ایک سیٹ ملکی ہے یہ تو دس بیدت پندرہ فیکنس میں دا لوگ ہیں شرم آتی چاہیے لوگوں کو گفتیو کرتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آتی باکستان کی سیاست کے اندر ابھی تک مسکرے چل کیسے رہے ہو ٹھیک بہت شکریہ اور مقبول صاحب آپ کے وقت کا سوال اقبال بٹی سب آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے